بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو میں آپ کا ہوسٹ محمد مدسر سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کاروباری سچ جی تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انیمل پیٹ اور مٹیلک پیٹ میں کیا فرق ہے ان دونوں کو لگانے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے یعنی کہ پیٹ برس سے صحیح پیٹ ہوتا ہے یا کمپریسر مشین سے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ انیمل پیٹ میں زیادہ مضبوطی ہوتی ہے یا مٹیلک پیٹ میں تو بتاتے ہیں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف ٹوپک کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل ایکنل پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کرسکے اور کاروپاری انفرمیشن آپ تک جلد سے جلد پہن سکے جی تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ انیمل پیٹ اور مٹیلک پیٹ میں کیا فرق ہے تو ناظرین جب بھی ہم اپنے گھر کو پیٹ بغیرہ کرواتے ہیں یعنی کہ مین ڈور ہو گیا یا مین گیٹ کے اوپر یا تو ہم انیمل پیٹ استعمال کرتے ہیں یا مٹیلک پیٹ استعمال کرتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے جو انیمل پیٹ ہوتا ہے وہ چمک کے بغیر ہوتا ہے جبکہ دوسری جانب مٹیلک پیٹ وہ چمک والا ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیٹ پر پیٹ کیا ہوا ہے مگر وہ چمک نہیں رہا تو وہ انیمل پیٹ ہوتا ہے یعنی کہ دوسری جانب ایک گیٹ ہے جس کے اوپر پیٹ کیا ہوا ہے مگر وہ چمک رہا ہے تو وہ مٹیلک پیٹ ہوتا ہے مٹیلک پیٹ کو گوڑ سے دیکھنے پر چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چمک رہا ہوتا ہے اور آج کل زیادہ تر لوگ مینڈوروں کے اوپر یعنی کہ مین گیٹوں کے اوپر مٹیلک پیٹ کروانا پسند کر رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ انیمل پیٹ میں زیادہ مضبوطی ہوتی ہے یا مٹیلک پیٹ میں زیادہ مضبوطی ہوتی ہے تو ناظرین ان کی مضبوطی میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے مثال کے طور پر آپ ایمل پیٹ کرواتے ہیں تو وہ آپ کا دو سے تین سال چلتا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر آپ مٹیلک پیٹ لگواتے ہیں تو وہ بھی اتنا ہی عرصہ چلے گا تو اب بات کرتے ہیں ان کی ریٹس کے بارے میں تو ناظرین ریٹ میں ان میں تھوڑا سا فرق ہے مثال کے طور پر آپ نے ایمل پیٹ کا گیلن خریدا تین ہزار روپے گا تو آپ کو مٹیلک پیٹ کا گیلن 35 روپے گا ملے گا انیمل پیٹ اور مٹیلک پیٹ کو صحیح لگانے کا طریقہ کار کیا ہے تو ناظرین جو انیمل پیٹ ہے وہ ہم پیٹ برج سے بھی لگا سکتے ہیں اور کمپریسر مشین سے بھی لگا سکتے ہیں دوسری جانب مٹیلک پیٹ ہے تو مٹیلک پیٹ کو ہم برج سے بلکل نہیں لگا سکتے ہیں اگر ہم برج سے اس کو لگا بھی دیں تو اس کی جو شینک وغیرہ ہے وہ ساری خراب ہو جاتی ہے تو آپ لوگ نے جب بھی مٹیلک پیٹ کرنا ہے تو آپ نے کمپریسر مشین سے کرنا ہے کیونکہ کمپریسر مشین مٹیلک پینٹ کی خوبصورتی کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے اور یہ تھا انیمل پینٹ اور مٹیلک پینٹ میں فرق جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے انفرمیشن ویڈیو لے کر تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو سکے اور کاروباری انفرمیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ